ملک میں امرجنسی نافذ کرنے کی درخواست پر غور کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کا اچلاس کل طلب وزیر دفاع وزیر خارج اور مسلح باش کے سربراہان ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹننٹ جنرل پیس حمید بھی شرکت کریں گے ہنگامی حالت کی درخواست ناشنل ہیلت سرویسز کی جانب سے کی گئی ہے کرونا کی روک تھام کے لیے پہلے سے الیرٹ ہیں سیکیورٹی کمیٹی اجلاس میں صورتحال کا جائزہ لیں گے وزیر آزم کا پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی سے خطاب وائرس سے بچاؤ کی تدابیر کا جائزہ بلوچستان سے منسلک بارڈر بند کرنے پر بھی غور کرونا پر قابو پانے کی قومی کوششوں کی بھرپور مدد کی جائے آرمی چیف کی ہدایت جنرل کمر جاویر پاچوا کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس وائرس کی صورتحال کا جائزہ صدباب کے اقدامات پر بات چیت مسلح باش کی آپریشنل تیاریوں ایلو سی کی صورتحال اور افغان مفاہمتی عمل کے تناظر میں خطے کی سیکیورٹی کا بھی جائزہ کرونا خطرات شہباز شریف کا ملک میں پبلک ہیلتھ ایمرجنسی لگانے کا مطالبہ اقدامات انتظامات اور آگاہی کے لیے قومی حکمت عملی بنائی جائے اپوزیشن لیڈر خوف کے سائے چھٹ نہ پائے گلگت بلتستان میں کرونا کا ایک اور مریض سامنے آ گیا شگر کا اکتیس سالہ رہائشی چند روز پہلے ایران سے واپس آیا تھا آئیسولیشن وارڈ منتقل کر دیا گیا ملک میں وائرس سے متاثرین کی تعداد دیس ہو گئی ڈاکٹر زفر مرسا کی تصدیق کرونا پر بھی سیاست ہونے لگی وائرس کی روک تھام وفاق پر کچھ بھی نہ کرنے کا الزام وزیرعالہ سین صورتحال سے پریشان بارڈر بند کرنے کا مطالبہ کر دیا ہم اکیلے ہی صورتحال سے لڑ رہے ہیں وفاقی حکومت ائرپورٹ پر انتظامات کی ذمہ داری بھی پوری نہیں کر رہی مراد علی شاہ کا الزام سوشل میڈیا پر بہت ساری غلط خبریں جویں چل رہی ہیں جس کے لیے ہم نے سائبر کرائیم والوں کو لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی ہو جو اس طرح کا پینک پھیلا رہے ہیں وفاق ہونا کے معاملے پر غیر سنجیدہ صرف زفر مرسا اکٹیف ہیں سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کر لیا ناصر شاہ کی میڈیا سے گفتگو وزیرعالہ نے دو بار کوشش کی وزیرعظم سے رابطہ یا ملاقات نہیں ہو سکی مرتضی بہاب کا دعویٰ وزیرعالہ سن کوشش کر رہے ہیں کہ وزیرعظم سے کانٹیک ڈیویلپ ہو سکے کیونکہ ابھی تک وزیرعظم کی جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ ہمارے نظر سے نہیں گزرا کہ وزیرعظم نے کرونا وائرس کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیا ہو خدا رہا اس معاملے کو پرو ایکٹیولی ڈیل کرنے کی کوشش کریں کراچی میں پی ایس ایل کے باقی میٹ شائقین کے بغیر ہوں گے تماشائیوں کے نیشنل سٹیڈیم جانے پر پابندی پی سی بی ٹی ہاتھ ملانے سے گریز کریں ٹرکٹ بورڈ کی ٹیمز سے عوامی سرگرمیاں محدود رکھنے کی بھی درخواست کراچی میں سکول سولہ مارچ کو کھولیں گے یا نہیں سندھ حکومت کے فیصلے کا انتظار پندرہ سے بیس روز پہلے پیرونے ملک سے آنے والے بچے سکول نہ آئیں طلبہ ڈس پر ایک دوسرے سے تین فٹ دور بیٹھی مہکمائی صحت سندھ کی ہدایار کرونا کے خدشات بلوچستان میں تعلیمی ادارے اکتیس مارچ تک بند رکھنے کا فیصلہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کا روائی ہوگی تین رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی صوبے میں میٹرک امتحانات بھی ملتبی کرونا کا خدشہ پنچاب میں میڈیکل ایمرجنسی نافذ وارس سے نمٹنے کے لیے ایک عرب روپے فنڈس کی منصوری مسافے سے گریز کریں بار بار ہاتھ ہوئیں خیر ضروری آمد عرب سے گریز کیا جائے انتظامیہ لٹھ ہے ڈاکٹر یاسمین راشد جان لیوہ وائرس کا پھیلا اور روکنے کا آزم تفتان میں پی ڈی ایم اے اور محکمہ صحت کی ٹیمز تائنات کرنٹینہ میں تین ہزار سے زائد افراد مقیم پاک ایران سرحد کی جزوی بحالی پاک افغان بارڈر پر باب دوستی گیارویں روز بھی بند کابول ویزا سیکشن کے پاکستانی سٹاف میں کرونا کی تصدیق نہیں ہوئی بارس سے متعلق بارڈرز اور ائرپورٹس پر حفاظت اقدامات اٹھائے جا رہی ہیں ترجمان دفتر خارجہ کی پریس بریفنگ دنیا کے ایک سو پچھس موالک کرونا کی لپیٹ میں ایران میں مزید پچھتر امواد اٹلی میں ہلاکتوں کی تعداد آٹھ سو ستائیس تک پہنچ گئی چین میں بھی مزید گیارہ افراد زندگی کی بازی ہار گئے کرونا کا خوف امریکہ کا یورپ سے رابطے منقطع کرنے کا اعلان آنے اور جانے پر تیس روز کے لیے پابندی سفری پابندیوں کا اطلاق کل سے ہوگا برطانیہ کے لیے استثناء سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر جان لیوہ وارث کے خلاف لڑنا ہوگا امریکی صدر کا قوم سے خطاب واشنگٹن میں ہیلت ایمرجنسی نافس کئی ریاستوں میں سکول بند بڑے اجتماعات پر پابندی سعودی عرب میں کرونا کے مزید چوبیس مریض سامنے آگئے مختلف اسپتالوں میں 48 افراد زیر علاج قطر میں 238 نائے کیس ریپورٹ کرونا پوزیٹیف شخص کے دفترانے پر خوف کی فضا منیلا میں ایشیای ترقیاتی بینک کا ہیٹ آفیس غیر معینہ مدت کے لیے بند تمام ملازمین کو گھر بیٹھ کر کام کرنے کی ہدایت کرونا نے بھارت میں دہشت پھیلا دی پندر اپریل تک ملک میں داخلے کے لیے جاری ویزا موطل انڈین کرکٹ لیگ پر منسوخی کرونا سے ایک درنا نہیں لڑنا ہے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں پر کان نہ دھریں وارس سے محبوس رہنے کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کریں ماہرین کا مشورہ لامز یونیورسٹی میں کرونا کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا اس حوالے سے تمام اطلاعات محض افواہیں طلبہ بے بنیاد خبروں پر یقین نہ کریں ترجمان کی وضاحت وائس چانسلر اور انتظامیہ کی افواہیں پھیلانے والوں کو بھی وارنیں لاہور کے ڈاکٹرز اسپتال میں کسی مریض میں کرونا کی تشخیص نہیں ہوئی سوشل میڈیا پر بے بنیاد خبریں پھیلائی چاہ رہی ہیں شہریوں میں خوف و حراس نہ پھیلائی چاہے احتیاطی تدابیر پر عمل ضروری ہے ڈاکٹر جاویت اسخر کی دنیا نیوز سے گفتگو ہاتھ دھونے کے لیے جراسیم کش سابون کا استعمال خانسنے اور چھینکنے والے افراد سے کم از کم ایک میٹر دور رہیں آنکھوں، ناک اور موں کو چھونے سے گریز کریں عالمی ادارہ صحت کی جانب سے کرونا سے بچاؤ کے لیے مشوریں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں پھر کمی برنٹ خان تیل چار آشار یا چار چار فیصد سستہ قیمت چونتیس ڈالر بائیس سنٹ فی بیرل ہو گئی امریکی آئل اکتیس ڈالر انسٹ سنٹ میں ٹریٹ سرمایہ کاروں کو بڑا جھٹکا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی انڈیکس ایک ہزار سات سو سولہ پوائنٹس گر گیا پینٹس ہزار چھہ سو چھپن پر بنگ انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر بھی ارسٹھ پیسے مہنگا جتنے مرضی تجربات آپ کر لیں کروا لیں ملک کے اندر مسلم لیگ نون نے ہی واپس آنا ہے نواز شریف نے ہی اس ملک کی باگ دور سنبھال لی انشاءاللہ مسلم لیگ نون کے دو نارے ہیں ووٹ کو عزت دو اور وزیراعظم نواز شریف کسی زنجیر میں جکڑی ہوں نہ موقف سے پیچھے ہٹی ذاتی وجوہات کے باعث خاموش تھی تحریک انصاف اقتدار میں رہ کر بے نکاب ہو گئی ملک میں چتنے مرضی تجربات کر لیں پاکستان کی باگ دور نواز شریف ہی سنبھالیں گے مریم نواز کی اسلام آباد میں گفتگو لیگ رہنما کی شاہد خاکان عباسی اور احسن اکبال سے ملاقات عمران خان نے خود اپنے ڈاکٹر کے ذریعے بھی دیکھا یہاں ان کی طبیعت پتہ نہیں انہوں نے کیسے خراب کر لی تھی سارے لوگ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جانے دو دفع کرو لیکن اب جو ہے اب میرا خیال ہے کہ شہباز شریف کے لیے کوئی آپشن نہیں اسے ملک میں آنا پڑے گا ورنہ سیاست سے جانا پڑے گا شہباز شریف کو آنا پڑے گا ورنہ سیاست سے ہی جانا پڑے گا واپس نہ آئے تو نون لیگ میں اختلافات مزید بڑھیں گے آدھا مارچ گزر گیا لیکن مولانا نے مارچ کی تاریخ نہیں دی شیخ رشی ووٹ کو عزت دو کے نارے کا مطلب ہمیں ووٹ دو نہیں بدترین انتقامی کاروائیوں کے باوجود ملک کو انارکی میں دھکیلنے والا قدم نہیں اٹھایا حکمرانوں کو بھی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے رانہ سناؤلا شیخ رشاہ داہا کا ناراض لیگی ارکان کا اجلاس جلد بلانے کا فیصلہ پندرہ سولہ لوگ وزیر عالی عثمان بزدار سے ملے تھے تمام ایم پی ایز عزت چاہتے ہیں رکن پنجاب اسملی کی دنیا نیو سے گفتگو پنجاب میں گندم کی امدادی قیمت چودہ سو روپے مند کرنے کی منصوری خریداری کے لیے پینتالیس لاکھ میٹرک ٹن حدف مقرر کسان دوست پولیسیاں متعرف کرا رہی ہیں وزیر عالی پنجاب عثمان بزدار طریقہ انصاف کا پارلمنٹ میں جنوبی پنجاب سوبے کا بیل لانے کا اعلان ماضی میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے نام استعمال کیا گیا تمام جماعتیں بل کی حمایت کریں گی فیاض الحسن چوہان کو یقین مہنگائی بے کابو حکومت ناکام لوگ خودکشیاں کر رہی ہیں خیبر پخنون خواہ سیملی کی ناراض آپشلیشن جماعتوں کا سولہ مارچ گو وزیر عالی ہاؤس کے باہر احتجاج کا اعلان نواز شریف دور میں چون پلوٹس پر ریایت لینے کا الزام نیب لاہور نے میر شکیل الرحمان کو گرفتار کر لیا صحافتی آزادی پر یقین رکھتے ہیں ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق فرائز انجام دیئے کسی دھمکی اور پروپیگنڈے کی پرواح کیے بغیر ذمہ داریاں پوری کریں گے ترجمہ نیب نے جنگ گروپ کے الزامات مسترد کر دیئے جی جی نیب لاہور کی ڈگری کا معاملہ سپریم کورٹ نے شہزاد سلیم کے خلاف کیس خارج کر دیا تحقیقاتی کمیٹی میں بھی الزام ثابت نہ ہو سکا وکیل آزہر صدیق کی دنیا نیوز سے گفت دی حمر کورٹ میں دس مارچ کو ٹیلی فونک خطاب زابط اخلاق کی خلاف ورسی قرار الیکشن کمیشن نے شاہ محمود قریشی کو نوٹس چاری کر دیا سات روز میں جواب طلب لگتا ہے ملک کا سارا بجٹ اسٹیل مل میں چلا جائے گا بندش کے باوجود تنخواہیں اور مراعات مل رہی ہیں موجودہ ملازمین کو بیٹھ کر کھانے کی عادت پڑ گئی ترقی کیس میں چیف جسٹس آف پاکستان کی ریمارکس وفاقی حکومت سے جواب طلب لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سید مظاہر علی اکبر نفی کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی سفارشات ججز پارلیمانی کمیٹی نے توصیح کر دی معاملہ صدر مملکت کو پھچھ پاکیا گیا سرکاری سکیم کے تحت حج کے لیے قرآندازی مسلسل تین سال سے ناکام رہنے والے قرآندازی کے بغیر ہی حجاز مقدس جائیں گے ستر سال سے زائد عمر کے امیدواروں کا کوٹہ دس ہزار مقرر ہے وزیر برائے مذہبی امور کی پریس کانفرنٹ ایف سولہ حادثے میں شہید ونگ کمانڈر نومان اکرم لاہور میس پردے خاک نماز جنازہ میں گورنر پنجاب سمیت اہم سیاسی شخصیات اور عسکری حکام کے شرکت پاک فضائیہ کے دستے کی سلامی کراچی کی رزویہ سوسائٹی میں امارت گرنے کا کیس تین ملزم دو روزہ جسمانی ریمان پر پولس کے حوالے بیلڈنگ کا مالک جاوید سہولتکار یونس سمیت پنجاب سے کراچی منتقل مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کے لیے نئی مشکل گیس کمپنیوں نے سارفین کی چھےپ سے تین سو سنتالیس ارب روپے نکالنے کا پلان بنا لیا بنیادی قیمت نے سو فیصد تک اضافے کے لیے اوگرا کو درخواست ملک کے مختلف علاقوں میں آج بھی وقفے وقفے سے بارش گیالہ باری سے گندم کی فصل کو نقصان جنوبی وزیرستان کے ندی نالوں میں تغیانی ٹانک سے درجنوں دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع پشاور شہرہ پرافک کے لیے باند اسلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سچار میں ہوں عبیداللہ صدیقی ہیڈلائنز آپ جان چکے واپس آئیں گے بریک کے بعد ویلکم بیک خبر آپ کو دیں گے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی سربراہی میں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی کرونا وارس کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا فوج میں وارس کے صدباب کے لکتامات پر بھی بات چیت کی گئی آرمی چیف نے کہا کہ وارس پر قابو پانے کے لیے قومی کوششوں میں بھرپور مدد کی جائے مسلح واج نے آپریشنل تیاروں لائن آف کنٹرول کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا افغان مفاہمتی عمل کے تناظر میں خطے کی سیکیورٹی کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا آرمی چیف نے یہ کہا کہ پاکستان بھرپور اخلاص کے ساتھ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے اپ ڈیٹ کریں آپ کو کہ کرونا وارس کے حوالے سے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے ذرائقہ یہ بتانا ہے کہ وزیر آزم عمران خان اس اجلاس کی صدارت کریں گے وزیر دفاع وزیر خارجہ داخلہ اور وزیر قانون اس اجلاس میں شریک ہوں گے جبکہ مسلح واج کے سربراہان بھی اس اجلاس میں شرکت کریں گے یہی نہیں بلکہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹننٹ جنرل فیض حمید بھی اس اجلاس میں خصوصی شرکت کریں گے اجلاس میں کرونا وارس سے متعلق صورتحال کا بغور جائزہ لیا جائے گا خوف کے سائے برقرار ہیں گلگت بلتستان میں کرونا کا ایک اور مریض سامنے آیا ہے ملک میں کل تعداد دیس ہو گئی ہے شگر کا اکتیس سالہ رہائشی کچھ دنوں پہلے ایران سے واپس لوٹا تھا مریض کو آئسلیشن وارٹ منتقل کر دیا گیا کرونا وائرس کے حوالے سے سندھ حکومت کا وفاق پر الزام وفاقی حکومت سے ائرپورٹ پر انتظامات کی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی وزیرعالہ سندھ مراد علی شاہ نے بورڈر بند کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا جبکہ کراچی میں کل سے پی ایسل میٹرز بغیر تماشائیوں کے کرانے کا بھی پلان ہے پاکستان میں کرونا سوشل میڈیا پر افواہیں گرب ہیں محلق وائرس سے متعلق غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کرونا وائرس متاثرین کے بارے میں منمانی خبریں کون چلا رہا ہے یہ بھی ایک اہم سوال ہے ڈاو لاہر کے ڈاکٹرز ہاسپٹل اور لمز یونیورسٹی کے حوالے سے بھی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں سیاسی منظرنا میں سے جڑی خبر یہ ہے کہ مریم نواز نے بلاخر خاموشی توڑ دی ہے اور ایک بار پھر سیاست میں سرگرم نظر آئیں مریم نواز نے شاہد خاقہ انباسی اور احسن اقبال کی رہائش گاہ پر دونوں راہنماوں سے ملاقاتیں کی سابق وزیر آزم کو رہائی اور بہادری سے جیل کاٹنے پر انہوں نے مبارک بات بھی پیش کی نیب نے جنگ گروپ کے سربراہ میر شاکیلو رحمان کو گرفتار کر لیا میر شاکیلو رحمان پر نواز شریف دور میں چون پلوٹو پر ریائیت لینے کا الزام ہے میر شاکیلو رحمان آج دوسری دفعہ نیب کے سوالات کا جواب دینے کے لئے پیش ہوئے تھے موسیقی موسیقی